السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سواغت ہے آپ کا وائرل یوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندلی آئیے ڈالتے ہیں بیہار کے دربنگا زلے کی ایک بہت ہی اہم خبر پر نظر وائرل یوز لائیو ریپورٹر دربنگا زیشان الہی کے ساتھ میں مفتی حارو ندلی لہریہ سرائے تھانا شطر کے اردو بازار استطنین چوک کے پاس جمعیرات کی صبح ایک جوان کو کچھ لوگوں نے بری طرح چاکو سے وار کر کے گائل کر دیا اسے علاج کے لیے ڈی ایم سی ایچ لائے گیا جہاں اس کی استطیق خطرے سے باہر بتائی جاری ہے یوک لہریہ سرائے تھانا شطر کے اردو بازار کے رہنے والے کرشنہ دیو مہتو کا پوتر راکی کمار اٹھاویس سال کا بتائی جارہا ہے گھٹنا کے بعد موقع پر کئی تھانوں کے پولس کو بھیج دیا گیا سوچنا ملے پر ڈی ایم ڈاکٹر چندر شکر سنگھ و ایس ایس پی منوچ کمار نے اسپطال پہنچ کر گھائل جوان کے حال چال معلومات لی ڈی ایم نے اس کے بہتر علاج کے لیے اسپطال ادھک شک کو نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ چاکو یوک کے پھپڑے سے اوپر لگا ہے اس لئے زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یوک کو انفکشن سے بچانا بہت ضروری ہے ایس ایس پی نے گھائل یوک سے گھٹنا کی پوری جانکاری لینے کے بعد اسے نیائیں دلانے کا بھروسہ دیا اور کہا کہ جلد ہی آروپیوں کو ملزموں کو گرفتار کر لیا جائے گا ادھر گھٹنا کی جانکاری ملنے پر نگر ودایک سنجیس سراؤگی نے بھی ڈی ایم سی ایچ پہنچ کر یوک کا حال چال جانا گھٹنا کے سنبند میں گھائل یوک نے بتایا کہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ محلے میں ہی ندی کنارے پر گھوم رہا تھا گھات پر ٹیہل رہا تھا تب ہی بغل میں رہنے والے دولت خان کا پتر پنٹو خان چار پانچ لوگوں کے ساتھ اچانک آیا اور اس کے ساتھ گالی گلوچ بحث کرنے لگا منع کرنے پر پنٹو نے اپنی جیف سے چاکو نکال کر اس پر زوردار انداز میں حملہ کر دیا یوک کی آواز سن کر جب کچھ لوگ وہاں پہنچے تب تک سبھی حملہ ور فرار ہو چکے تھے اس معاملے میں گھائل یوک نے سہای اکتھانا بیتا میں بیان درج کرایا ہے ادھر ایسیس فی منوچ کمار نے کہا ہے کہ گھائل یوک نے دو لوگوں کے خلاف نامزد پراتمی کے درج کرائی ہے حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ گھائل یوک کو بچانے کے لیے وہاں پہنچا تھا فیلحال معاملے کی چھاند بین جاری ہے دوشیوں کو جلد ہی گرفتار کیا جائے گا دربنگا بیہار رپورٹر وائرل نیوز لائیو زیشان الہی کے ساتھ میں مفتی حارو ندوی دربنگا بیتا میں مفتی حارو ندوی